اسلام علیکم دوستو اگر آپ اس چینل کے اوپر نہیں ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اس طرح کی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرتے رہیں تو اس کے علاوہ آپ یہ تمام کونٹیکٹ ہماری ویب سیٹ پر جا کر بھی ویڈیوز کر کے پڑھ سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو تو فیچر انڈیفینیٹ ٹینس کی پہچان کیا ہے اس ٹینس میں اردو فکرے کے آخر میں گاہ کی اور گی وغیرہ آتا ہے اور اگر آپ اس کے اردو جملے دیکھیں وہ آئے گا وہ سوئے گا وہ گائے گا میں اس کی مدد کروں گا وہ سکول جائے گا تو اس کی کچھ مثالیں ہیں جن سے آپ کو اس کے اردو فکروں کو پہچاننے میں مدد ملے گی اور ان جملوں میں جب انگلیش کرتے ہیں تو فیل کی پہلی فارم استعمال ہوگی اور ویل اور شیل بطور ہیلپنگ ور فیل کی پہلی فارم سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے تو سیمپل سنٹینس بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے سبجیکٹ کو یوز کرتے ہیں سبجیکٹ کے بعد آپ ہیلپنگ ور کو یوز کریں گے ور کے فرسٹ فارم کو استعمال کریں گے اور اس میں ابجیکٹ کے بعد آپ فل سٹاپ لگا کر اپنے جملے کو کمپلیٹ کریں گے اگر آپ یہاں پر مزید نیچے دیکھیں تو یہاں پر ٹیبر میں آپ کو ہر چیز واضح ہو جائے گی سبجیکٹ میں آپ کے پاس ہیشی ایٹ یو اور دے وغیرہ ہے اور ہیلپنگ ور میں آپ کے پاس ویل ہے فرسٹ ور کے فارم استعمال کی گئی ہے اور اس کے بعد آپ اپنے جملے کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور اسی طرح اگر نیچے ہیں تو آپ آئی اور وی میں شیل یا ویل کا یوز کریں گے مارڈرن انگلش میں اب آپ آئی اور وی کے ساتھ بھی ویل کا ہی یوز کر سکتے ہیں پہلے آپ شیل کا یوز بھی کرتے تھے آپ اگر چاہیں تو شیل کا یوز بھی کر سکتے ہیں لیکن موسیلی اب ویل کا ہی یوز کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بھی ورک کی فرسٹ فارم استعمال ہوگی اور آپ اپنے جملہ کمپلیٹ کریں گے اس زمانے میں ویل کی پہلی فارم سے پہلے بطور ہیلپنگ ورپ استعمال کرتے ہیں ویل کو ہی شی ایٹ یو دے اور واد نام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں شیل کو آئی اور وی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں مگر آج کل آئی اور وی کے ساتھ ویل کا ہی استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ اس کے جملوں کی ایکزیمبلز دیکھیں میں اس کی مدد کروں گا آئی شیل یا آئی ویل ہیلپ ہیم وہ سکول جائے گا ہی ویل گو ٹو سکول ہم واپس آئیں گے وی شیل اور وی بل کم بیک نیکسٹ ہمارے پاس ہے نیکٹیو سنٹینسز فارمولا یا آپ اس کو منفی جملے بھی کہہ سکتے ہیں اس میں آپ سب سے پہلے سبجیکٹ کا یوز کرتے ہیں سبجیکٹ کے بعد آپ ہیلپنگ ورپ ہیلپنگ ورپ کے بعد آپ ناٹ کا استعمال کریں گے اور اس کے بعد فرسٹ کی ورپ فارم اور اپجیکٹ کا یوز کرتے ہوئے آپ اپنے سنٹینس کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو اگر آپ نیجے ٹیبلر فارم میں دیکھیں تو ہی شی اٹ یو اور دے کے ساتھ ویل کا یوز کیا گیا ہے ہیلپنگ ورپ کے بعد ناٹ کا استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد فرسٹ فارم اور سنٹینس کمپلیٹ کیا ہے آپ نے اور اگر آپ آئی اور وی کو دیکھیں تو اس کے ساتھ بھی پچھلے ٹینس کی طرحی ہم شیل یا ویل کا یوز کریں گے اور ہیلپنگ ورپ کے بعد آپ ناٹ لگائیں گے اور اس کے بعد گو تو دا پارک اس زمانے میں ہیلپنگ ورپ کے بعد ناٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جسٹ آپ یہی چیز یاد رکھ رہے ہیں تو آپ اس سنٹینس کے جو جملے ہیں ان کو انگلش میں بنا سکتے ہیں اب اس کی اتھوری ایگزیمپل دیکھ لیتے ہیں وہ سکول نہیں جائے گا ہم اپنے کپڑے نہیں دوئیں گے ہم اپنے کپڑے نہیں دوئیں گے وہ اسے دوکہ نہیں دے گا وہ دیر تک کام نہیں کرے گا میں اس کی مدد نہیں کروں گا ہم واپس نہیں آئیں گے ہم اپنے کپڑے نہیں آئیں گے انٹیروگیٹیف سنٹینسز یا سوالیا جملے بنانے کے لیے ہم جو فارمولا استعمال کریں گے اس میں سب سے پہلے آپ ہیلپنگ ورپ کو یوز کریں گے سبجیکٹ سبجیکٹ کے بعد ورپ کی فرسٹ فارم اور فرسٹ فارم کے بعد آپ اپجیکٹ کا یوز کرتے ہوئے اپنے جملے کو کمپلیٹ کریں گے اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی کوئیسٹن ورڈ ہوگا جیسے what, when, who, how, where, why وغیرہ تو آپ اس صورت میں اس کو فکرے کے شروع میں لائیں گے اور اس کے بعد آپ ہیلپنگ ورپ کو یوز کریں گے اگر آپ نیچے ٹیبل میں دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ کو واضح ہو رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس question word ہوگا تو آپ اس کے ساتھ why کو ہمیشہ شروع میں لائیں گے پھر will اور پھر آپ کے جو دوسرے سبجیکٹ وغیرہ اس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے جملے کو کمپلیٹ کریں گے اس زمانے میں سوالیہ فکرہ بنانے کے لیے ہیلپنگ ورپ کو فکرے کے شروع میں لاتے ہیں اور فکرے کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں اگزیمپلز دیکھ لیتے ہیں کیا وہ سکول جائے گا will he go to school کیا ہم کپڑے دھویں گے shall we wash our clothes کیا وہ فٹبال کھیلے گا will he play فٹبال کیا میں اس کی مدد کروں گا will I help him کیا ہم واپس آئیں گے will we come back وہ ناشتہ کب کرے گا when will he have breakfast تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ when کو جو بھی آپ کا question word ہوگا اس کو ہمیشہ آپ اپنے جملے کے شروع میں لے کے آئیں گے اس کے بعد آپ اپنے helping work کو لگائیں گے next ہمارے پاس آ جاتا ہے interrogative negative sentence formula یا آپ اس کو سوالیہ منفی جملے بھی کہتے ہیں تو اس میں آپ سوالیہ منفی جملے بنانے کے لیے helping work کو use کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے بعد آپ subject لگاتے ہیں subject کے بعد آپ not اور not کے بعد آپ work کی first form کا use کریں گے اور first form کے بعد آپ object کو لگا کر اپنے جملے کو complete کرتے ہیں اگر آپ نیچے table میں دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ کو وہی چیز نظر آ رہی ہے تو سب سے پہلے آپ question word کا use کرتے ہیں جو کہ why when جو کوئی بھی ہو سکتا ہے پھر آپ will shell وغیرہ کا use کریں گے will کو ہمیشہ ہیشی ایٹ یو دیوگرہ کے ساتھ use کریں گے اور آئی اور وی کے ساتھ آپ shell اور will کا use کریں گے اس کے بعد آپ subject کے بعد not لگائیں گے not کے بعد آپ work کی first form اور اس کے بعد آپ اپنے نملے کو complete کریں گے اس زمانے میں رسمی نفی سوالیہ فکرہ بنانے کے لیے helping work کو subject سے پہلے لاتے ہیں اور subject کے بعد not لگاتے ہیں اور فکرے کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں اگر آپ interrogatives and tenses کی کچھ examples ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کیا وہ football نہیں کھلے گا will he not play football کیا وہ school نہیں جائے گا will he not go to school کیا ہم کپڑے نہیں دھائیں گے shall yeah will we not wash our clothes کیا میں اس کی مدد نہیں کروں گا will I not help him کیا وہ school نہیں جائے گا will he not go to school تو یہ تھی future indefinite پر ہماری آج کی ویڈیو آپ اس کو اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں لگی تو آپ اس کو دو سے تین بار دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اس کو مزید understand کر پائیں اور اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان ویڈیو سے فائدہ حاصل کر پائیں اور اگر آپ اس چینل کے اوپر نہیں ہیں تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ